موسیقی اللہ حربالعزت چھین لیتا ہے ہماری آنکھ ہمارے کان ہماری ناک ہماری زبان اور دوسری اور نعمتیں جو اللہ حربالعزت نے ہمیں دے رکھی ہیں ان میں سے ہر نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کا شکریہ آدھا نہیں کرسکتا ہے لیکن ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم ان نعمتوں کا شکریہ آدھا کریں احسان مانیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ حربالعزت یہ نعمتیں ہم سے چھین لیں لیکن کبھی کبھی ہم ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جس سے اللہ حربالعزت ناراض ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں اللہ حربالعزت اچانک چھین لیتا ہے پھر ہم بلبلاتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں جزا فضا کرتے ہیں واوائلہ کرتے ہیں لیکن کیا وہ نعمت ہمیں دوبارہ ملتی ہے اکثر نہیں ملتی تو اس سے پہلے کہ اللہ حربالعزت کسی نعمت کو چھین لیں اللہ حربالعزت سے دعا کریں کہ پرودگار تو نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہمیشہ ہمارے پاس رہنے دے اور کسی اپنی دی ہوئی نعمت کو مت چھین جو آفیت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہمارے جسم میں ہمارے بدل میں ہماری عقل میں دی ہوئی نعمتوں میں گھر میں بچوں میں کاروبار میں پرودگار اس آفیت کو ہم سے نہ چھین اور کسی ناگہانی مسیبت میں اچانک گرفتار مت کر پرودگار اور اپنے غزب سے اپنی ناراضگی سے پرودگار ہمیں محفوظ رکھ یہ ہم جتنا بھی دعا مانگے اتنا کم ہے آپ دیکھتے ہیں چار لفظ ہیں ان چار لفظوں میں تمام طرح کی بھلائیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دی ہے زوالِ نعمت جو نعمت دی ہے زائل نہ ہو کبھی تحولِ آفیت جو آفیت ہمیں دے رکھی ہے تو انہیں پرودگار یہ آفیت ہم سے نہ چھن جائے فجاعتِ نقمت ناگہانی مسیبت اور پریشانی میں پرودگار اچانک ہمیں گرفتار مت کر اور وَجَمِعِسَ خَطِق ہر طرح کی ناراضگی سے ہمیں بچا لے اب دعا سنیے اور یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اللہمہ انی آوذ بکا مِن زوالِ نعمتِکا وَتَحَوُّلِ آفیتِکا وَفُجَعَةِ نِقْمَتِكا وَجَمِعِسَ خَطِق مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرنے والے ہیں صحیح ترین دعایت ہے کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کسی ایسے ویسے آدمی کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو دعا آپ نے سنی تو کہ اللہمہ انی آوذ بکا مِن زوالِ نعمتِکا جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں پروردگار یہ کبھی ہم سے دور نہ ہو زائل نہ ہو آنکھ کی نعمت ہے کان کی نعمت ہے بولنے کی نعمت ہے دیکھنے کی نعمت ہے سننے کی نعمت ہے یہ وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی بیکار اور بے قیف ہے اور اسی کے ساتھ زوالِ نعمت کے ساتھ تحولِ آفیتی کا آفیت اگر چھن جائے گی تو کیا بلے گا مصیبت اور پریشانی قراری اور بے قلی اس سے پنہ مانگ رہے ہیں آفیت چاہیے ہمیں پروردگار اور کسی بھی طرح کی نگہانی بلا اور مصیبت اچھانک آ جائے کہ ہم اس سے بچ بھی نہ سکیں پروردگار اپنے اس اچھانک فیصلے کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور جمیع سخطے ایک بار پھر سے سن لو اللہم اینی اعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول آفیتکا و فجاعت نقمتکا و جمیع سخطے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی